ماں باپ کی علیدگی میں برا کس کا ہوتا ہے بچوں کا ہم تو ڈیسیزن لے لیتے ہیں کہ میں اللہ کونے لگی ہوں خسپن کہہ دیتا ہے میں تجھے ڈیووز دینے لگا ہوں وائف کہتے ہیں میں جو ڈیووز دے دو میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا میرا آپ کے ساتھ گزارہ نہیں ہے تو ہم جلدی جلدی جذباتی ہو کے کسے میں آکے ہمیں ایک فیصلہ کر لیتے ہیں علیدگی اس علیدگی کا ہمیں نقصان کیا ملتا ہے کہ جو ہماری جان سے پیاری ہماری اولاد ہوتی نا ہمارے بچے وہ پوری طرح برباد ہو جاتے ہیں ہمارے دو مرن کے گسے گوئے اس لیے کہ جب ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچارے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ کہہ نہیں پاتے کیونکہ وہ ہماری اولاد ہے وہ ہمیں کیسے اٹھ کے پکڑے یا ممہ یا پاپا آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے بیگراؤنڈ میں من جائیے گا میں اس کمرے میں کھڑی ہوں اس کمرے میں مہمان بیٹھے ہوئے تو میں نے آج کا ٹاپک لانا تھا آپ کے سامنے اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ میری بات ہوئے توجہ دیجئے گا مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو آج کا میرا ٹاپک کیسا لگا ہاں اگر ماں شادی آگے نہیں کرتی باپ شادی آگے نہیں کرتا دونوں اولاد کی ہو جاتی ہے بچہ ماں کی طرف جاتا ہے باپ کی طرف جاتا ہے وہ دونوں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اس کو دونوں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ماں کی بھی اور باپ کی بھی ماں تربیت کرتی ہے باپ پروش کرتا ہے کیونکہ باپ کا ماں کے لاتا ہے تو وہ پروش کرتا ہے ایک اچھی تربیت دیتی ہے اور کیا کہتا ہے وہ اس کو دنیا میں چلنا سکھاتی ہے اس کو دنیا کے اچھائی برائی ہر چیز بتاتی ہے کہ بچوں آپ کے لئے یہ اچھا ہے یہ برا ہے باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے بچوں کو یہ سب چیزیں بتائے اور سب چیزیں کرے کیونکہ وہ بچارہ باہر کب آنے کے لئے جاتا ہے لیکن ہمارے بات آ جاتی ہے کہ ہماری رڑائی ہے اور ہمارے جگڑے میں پورا ہمارے بچوں کا ہی ہوتا ہے ماں کے پاس رہتا ہے اور آٹھ دن ماں کے پاس رہتا ہے اور آٹھ دن ناوے دن باپ کے پاس آتا ہے تو وہ جو ٹائم بیچ میں آٹھ دن کا گیپ ہے اس گیپ میں اس کو صرف ایک کی توجہ ملنی ہے چاہے ماں کی ہوگی چاہے باپ کی ہوگی اگر تو وہ ماں ہے تو وہ باہر کمانے کے لئے جائے گی اپنے بچے کے لئے کچھ سوچے گی کچھ کرے گی تو بچے کو وہ ٹائم وہ نہیں دے پائے گی اگر وہ باپ کے پاس رہتا ہے تو باپ بھی صاف زہر باہر کمانے کے لئے جائے گا تو وہ بچے کو وہ ٹائم توجہ نہیں دے پائے گا جو ایک ماں دیتی ہے بچے کو تو دونوں طرف سے نقصان بچوں کا ہوتا ہے ہم یہ چیز کیوں نہیں سوچتے ہم وقتی طرح اپنے گھسے کو قابل میں کیوں نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کرتے کچھ اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہماری جوڑی یہاں تک تھی اور کچھ ہماری خود کے گلتی ہیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گھسے کو کنٹرول میں نہیں کرتے ہم ہائپر ہوتے جاتے ہائپر ہوتے جاتے اپنے رشتے کو اس طرح پر لے آتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خطاب ہو جاتا ہے سوری وہ میرا ہاتھ تھگیا تھا جب ہم گھسے میں آتے ہائپر ہوتے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں ہم تو آپس میں جھگڑا کر کے علیادہ ہو جائیں گے میں شادی کر لوں گی میرا اسپنٹ بھی شادی کر لے گا لیکن میرے بچے کہاں جائیں گے میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر ہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی رہتے تب ہی اس کو مکمل وہ توجہ نہیں مل پائے گی جو ایک دو ماں باپ کے ہوتے ہوئے اس کو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائے گی دوسرا اس کو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر نکل جانے نشوں پر لگ جاتے ہیں غلط لط میں لگ جاتے ہیں ان کا کنٹرول نہیں رہتا نہ ماں کا کنٹرول لیتا نہ باپ کا کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف نہیں رہتا کیونکہ میرے بی بی منڈا سٹیننگ نہیں تھی تو ان میں خوف ختم ہو گیا وہ دونوں لیتگی سے سلج جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو پک کر لیتے ہیں کہ ہماری ماں کی زیادتی تھی اور وہ ہمارے باپ کو چھوڑ کے چلی گئی تو وہ اس چیز کو پک کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور مضبوطی سے ایک اپنا بھی نام بناتے ہیں اور ایک ماں باپ کا بھی نام روشن کرتے ہیں اور اگر باپ کی غلطی تھی اور وہ ماں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہماری ماں کے ساتھ غلط کیا ہماری ماں کو چھوڑ دیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اور وہ اپنی ماں کا ایک بازو بنتے ہیں ایک سہارا بنتے ہیں تو کچھ بچے اس طرف چلے ہیں آپ کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا کہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو کو ناٹیفکیشن مل سکے تو یہاں پہ میری اگر ویڈیو ہل جل کر رہے ہیں یا کوئی ڈانس وانس ہو رہا ہے تو وہ میری کیمرہ میں وہ نور کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کے لئے ارسوری اس کو سکیپ کیجئے گا اور میری بات کو پر توجہ کیجئے شویر ملک اور سانیا مرزا کے اوپر ان کا ڈیووز کا شوشل میڈیا پر اسمت افاہ پھیلی ہوئی یا جو بھی ہے سچائی ہے یا جھوٹ ہے جو بھی ہے لیکن میرا ویڈیو لانے کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ یہاں پہ میری دوستیں بیٹھیں ان کی بھی میں سوچ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہا ہے تو یہی ہے کہ ساوزار کوئی بھی رائے نہیں دے گا ان کا ڈیووز اور سب ہی یہی کہیں گے کہ ان میں سلاح ہو نیچے پیچپ ہونا چاہیے اگر اللہ نہ کریں گے یہ ڈیووز کی بات سچ ہے تو کیونکہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ماشاءاللہ دو دو بہت سویٹ کپل ہے دو دو بہت کول بینڈڈ ہے وہ سوچ سمجھ کے ڈیسیزر لے گے ان کو ڈیووز لینا یا لیتگی ہی ہونا چاہیے اگر یہ سچ ہے تو ان کی شادی ہوئی تھی ان کی شادی کو قبول کریں گے ان کی محبتوں نے دو دو بھلکوں میں بھی بہت ایک نام کیا بہت محبتیں آئیں لوگوں کے رشتوں لوگوں کو ملی ان کے رشتے کی وجہ سلامت رہے اور ان کا سایا ان کے بیٹے کے اوپر ہمیشہ بنا رہے آمین اب بھی اپنی دوستوں کی رائے لیتی ہو تو ان کی طرف کیمرہ لے کے چندے تو اس وقت میری کیمرہ میں بانور ہے اگر یہ دانس ہو رہا ہے اسے بانور کی وجہ سے ہو رہا ہے اسے بانور سے لیتے ہیں سلام علیکم گائز کیسے ہم سب ٹھیک ہے جی شوہم ملک اور سلام علیکم کہ دوست نہیں ہونا چاہیے اور یہ بری بات ہے ہن کا ایک بیوی بھی ہے ایتوں نے مجھے بتا ہے کیونکہ کبھی میں اپنی دوستوں کی رہا نہیں ہے اس وارے میں بھی نولیش نہیں ہے لیکن بس ان کا آمین ہی ترکھتی ہے کہ ان کو دوست نہیں ہونا چاہیے اور انٹی کی طرف آتی ہے انٹی ہمارے کراہیں میری دوست کی پھپو ہے تو آپ کیا کہیں گے اس وارے میں یہ سچ کہہ رہی ہے انہیں میں اطلاق نہیں انہوں نے چاہیے شوہم ملک اور ساریا مرزا بہت اچھا کپل ہے ان کا بچہ ہے انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے سوچنا بھی چاہیے یہ خبر جھوٹی ہو ایسا کچھ بھی نہ ہو جو کہہ رہے کہ اطلاق ہو کوئی کہہ رہے ہونے والی کوئی کہتا نہیں ہوئی ہے تو اللہ کہے نہ ہو جی ہم سب یہی دعا کریں آپ کیا کہتے ہو مرزا سالکو یوٹیو فیملی مرزا اور شیم ملک کی ڈیوارس نہیں ہونے چاہیے ماشاءاللہ بہت پیارا نائس کپل ہے سویٹ ہے ان کا چھوٹا بیبی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو ڈیوارس نہیں لینا چاہیے لیکن اگر یہ سچ ہے بھی تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اللہ پاک ان کو اتنی سوچ دے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھیں اور سنبھالیں اور اپنے رشتے کو بچائیں اپنے بچے کے لئے باقی ہم سب تو دعا کر سکتے ہیں آپ ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اگر آپ سب کو ہماری آج کی وڈیو کو سندھ آئی ہو تو جاتے جاتے وہی رکویں اچھانکو سبسکرائب نائک شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ کر دو سبجی اللہ حافظ